بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیریز مام کیچین کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشل مسالہ بھنڈی کی ریسپی لے کیے ہوئی یہ میری امی جان کی ریسپی ہے اور میں نے جب جب اس سے بھنڈی کو بنایا الحمدللہ اپنے ان لاؤز میں گھر میں بچوں سے اپنے ہسپنٹ سے بہت ہی اپریسیشن لی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوسرال میں آپ کی واوا ہو جائے تو آپ اس طریقے سے بھنڈی بنائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین بچے خوش ہوں تو میری اس ریسپی کو اینڈ تک فالو کیجئے گا ویری سیمپل اینڈ ویری یمی ریسپی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو میں نے بھنڈی بھی ہے جسے میں نے دھو کر درائی کیا اور اسے پھر میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک کلو ہی پیاز لیا ہے اور اسے میں نے رفلی کٹنگ کر لیا ہے تو میں پیاز اس لئے زیادہ یوز کر رہی ہوں میرے گھر میں جو مسالے والی بھنڈی ہے نا اس میں پیاز زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر آپ پیاز کم کرنا چاہتے ہیں یا اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ بھر کے لیا ہے کوکنگ آئل اور یہاں پہ میں نے تقریباً لیا ہے اس میں ڈالوں گی انشاءاللہ تو اب دیکھیں اس میں میں نے مسالے پاودر جو لیے ہیں سوری پاودر مسالوں میں میں نے جو یوز کر رہی ہوں پاودر مسالے جو ہیں اس میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سرخ میرچ اور ون تین سپون میں نے لیا ہے نمک اور تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہی یہاں میں میں نے لیا ہے سرخہ دنیا موٹا موٹا کٹا ہوا یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا اور اسے آپ روشٹ کر کے یوز کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر یہاں پہ تقریباً ہے یہ ون ٹی سپون کے قریب ہے ون ٹی سپون کے قریب ہی میں نے حلدی لیا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت کم انگریڈینٹس میں بہت ہی ہمیشمی مسالہ بندی بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی کوکنگ آئل یہاں پہ سارا کوکنگ آئل ایک ساتھ نہیں یوز کروں گی ہاف ڈالوں گی اور ہاف میں بعد میں یوز کروں اور اس میں میں ڈال دوں گی پیاس اور اسے اب مکس کر لیں گے اور یہاں پہ فلیم جو میں نے ہے میڈیم تو ہائی ہی رکھنا ہے تو یہ بھی آپ کو پیاس دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہوگا جیسے ہی ہم لوگ اسے فرائی کرتے جائیں گے نا تو یہ ایک دم سے سوفٹ ہوگے نا یہ آدھا لیا جائے گا اس طرح سے آپ لوگوں میں اسے کرنا ہے فرائی تو پیاس کو بہت باری کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اسے فرائی کرنا ہے نا تو بس یہ ایک دم سے سوفٹ اور وہ بہت اس کا ملائم سا ٹیکسٹر بنے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز شیریز موم کچن کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ساری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا جب تک ہمارا پیاس فرائی ہوتا ہے تو میں ساتھ میں کڑا ہی جڑھا دی ہے اور ہم لوگ بھنڈی فرائی کر لیتے ہیں جسے ہون کرو گی ثوڑا سا آئیل میں آگے سوڑا سوڑا سو سفیر کریں گے پہ کچھے ہون کریں پہمارا میں بھنڈی کو نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ کی جائے گا یہ دیکھیں بھنڈی جب تک ہوتے ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے ریڈ چی لی پاؤڈر لیا تھا تو ہا پیس میں ضرورو ریٹ کڑنگے اور ثوڑا سا ساتھ جتے ہیں اسے مکس کریں گے یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھنڈی میں یعنی سپائسیز کے اچھا سا ٹیسٹ آنا چاہیے تو اس طرح سے بنانے سے ماشاءاللہ سے بھنڈی کی لذت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اب اسے تھوڑا سا مکس کر دوں گی پلین کو تھوڑا سا میں نے ہائے ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جلدی سے فریو ہو جائیں یہ دیکھیں جی جو ہمارے انیاں نانا انہیں ہم لوگوں نے ایک گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے جسٹ اسے ہم لوگوں نے اتنا پکانا ہے کہ ان کا کچھا پن دور ہو اور یہ تھوڑے سی سافٹ ہو جائے تقریباً اسے مجھے فرائی کرتے ہوئے آٹھ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو اب بھی یہ دیکھیں کافی حد تک سافٹ میں لیکن تھوڑا اور سافٹ کروں گے پھر باقی پروسس کرتے ہیں ایک دفعہ بھنڈی کو بھی ساتھ میں چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ براؤنی شیرڈ میں نہیں لے کے جانا تو بس اسے پانچ سے سات منٹ اور پھائے کر کے تو پھر اسے مکس کریں گے مسالے میں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ جو انیاں ہے کافی حد تک سافٹ ہو گیا ہے میں تین سے چار یہ سابت مرچے میں نے کٹ لگا کے اس میں وہ ڈال دوں گی سارے سپائسیز ایڈ کر دوں گی اور ساتھ اس میں جائیں گے ٹماٹر فلیم کو ذرا میں نے کر دیا ہائے اور اسے کرتی ہوں مکس اسے مکس کرتے ہیں ہائے فلیم پہ اور اسے بھونتے ہیں اور اس میں اب ٹماٹروں نے جو پانی ریلیس کرنا ہے نا اس کو ہم لوگوں نے خوشک کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ایک اچھا پیسٹ بھی بنے اور پانی بھی خوشک ہو جائے ماشاءاللہ سے دیکھیں بھنڈی کو تقریب میں نے دس سے بارہ منٹ فرائے کر لی ہے مجھے اس سے زیادہ ڈاک کلر نہیں چاہیے تو یہ بہت ایک ایک اکوریٹ کلر ہے اور سپائسیز جو بھی ہم لوگوں نے اس میں نمک اور ملچے ڈالا تھا نا وہ بھنڈی کے اندر تک چلا گیا ہے تو بھنڈی ہماری ڈانے اور اس کا فلیم میں کرنے لگی ہوں آف تو یہاں پہ میں نے ہائی فلیم پہ مسالے کو اب تین سے چار منٹ بھون لیا ہے اور اب ٹماٹر کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے اسے کر دوں گی اور پانچ سے سات منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھوں گی یہاں پہ فلیم آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جی خوشبو جو ہے پورے گھر میں بھیل چکی ہے اور یہ دیکھیں اور جہاں پہ آپ کو ٹماٹر ذرا یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں نا تو سپیکٹولا کی مدد سے آپ اسے سافٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اہم چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے ہائی فلیم پہ اسے اتنی اچھے سے کوک کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کوکنگ آئل کم لگا تھا تو تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیا تھا اب یہاں پہ جو بہت اہم چیز میں ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے اناردنا دیکھیں اناردنا ایک ٹیبل سپون میں نے پانی میں بھگو لیا اور ساری ڈسٹ کو میں نے ساف کر لیا اور پھر میں نے اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں لیکن اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک بہت بھنڈی کو اچھا فلیور ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کر دیا ہے مکس اور جسٹ ایک دو منٹ میں نے اسے اور ہائی فلیم پہ پانی کو خوش کر کے تو بھنڈی آئٹ کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کناروں پہ آئل آ چکا ہے اور پانی بھی یہ دیکھیں ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اس میں بھنڈی کو مکس کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے فلیم کو لو نہیں کرنا فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے اور بھنڈی کو ایڈ کر دیتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہائی فلیم پہ اس کی کریں گے مکسیں بس بہت احتیاط کے ساتھ یہ بھنڈی ٹوٹے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے تو موہ میں پانی آرہا کیونکہ میری موس فیوریٹ ہے مکسنگ آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے کیونکہ بہت لوگ جب بھنڈی بناتے ہیں تو ان سے بھنڈی ٹوٹ جاتی ہے بہت فلیس دارٹ کی وہ ہوتی ہے بس احتیاط کے ساتھ آپ نے کر لیے میں اور یہ دیکھیں آپ کی بھنڈی ڈن ہو گئی ہے بھنڈی پک چکی ہے فلیم کو اکٹھتے ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لوگ بھنڈی آرہا کیا ہے بھنڈی بھنڈی نے لیے میں بہت ہمارا ہے بھنڈی ویڈی رہے ہوں بہت کم انگریڈیٹ سے ہم لوگو نے بہت یمی اور تیسٹی بنڈی بنائی ہے تو اس لیس بھی کو ضرور فالو کیجئے گئے انشاءاللہ آپ اپنے دھرونوں کے دل جیت میں مرسات میں رائتا بنائیں صلاح بنائیں اس کو انجوائے کریں اور بھنڈی جو ہے وہ ویسے بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر نہ مات بھولیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے دوستی کے ساتھ اللہ افیس